وہ شیخ عبدالحق جنہیں محقق علال اطلاق کہا جاتا ہے اور برے صغیر میں یہ جو دھڑے بندی تھی جو اہل سنت سے جدا ہو کر لوگوں نے اپنے اپنے مسلک بنائے اس سے پہلے جو بالاتفاق برے صغیر میں علم حدیث کی ہر سند حضرت شیخ کے ذریعے سے رائچ ہوئی شیخ عبدالحق محدث دیلوی اشیعت اللمات شرع مشکات کے اندر باب و زیارت القبور میں آپ نے یہ لکھا دیدم چہار کسرا میں نے چار ہستیوں کو دیکھا از مشائخ مشائخ میں سے کیا دیکھا کہ تصرف میکنن در قبور خود کہ وہ اپنی قبروں میں بھی تصرف کرتے ہیں تصرف کسی کی مدد کرنا مشکل حل کرنا مسئبت کو دور کرنا اپنی قبروں میں بھی وہ تصرف کرتے ہیں کیسا تصرف مانند تصرف ہائے اشاں در حیات خود جس طرح وہ ہستیاں اپنی ظاہری حیات میں تصرف کرتی تھی میں نے ان کو دیکھا وہ اپنی قبروں میں بھی ویسا ہی تصرف کرتی ہیں قبروں میں جا کر بھی وہ مددگار ہیں وہ غوث ہیں بلکہ فرماتی ہے یا بیشتر یا تو زندگی کے تصرف جتنا تصرف کرتے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ تصرف کرتے ہیں زندگی کے تصرف کی مثل یا اس سے بھی زائے تصرف قبروں کے اندر وہ ہستیاں کرتی ہیں ان میں سے دو کا آپ نے نام اس مقام پہ ذکر کیا کہتے ہیں شیخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر جیلانی و دو قصد دیگر را از اولیاش مردہ ان چار میں دو ہستیاں تو اور ہیں لیکن دو ہستیوں کے جو نام ہیں وہ ایک سیدنا شیخ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی رب زلجلال نے قبور کے اندر بھی ان کو ظاہری حیات جیسا یا اس سے بھی زیادہ فیضان پانٹنے تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا اور یہ دونوں ہستیاں جن کا یہاں ذکر ہے دونوں کے مراکد بغداد شریف میں ہیں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت غوث عاظم رحمہ اللہ تعالی حضرت غوث عاظم کے لحاظ سے جو یہ درجہ ہے کہ غوث عاظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان امبیاء علیہ السلام اس سلسلہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے اپنی کتاب جو ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی فتح العزیز اس میں علم نشرح کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ایک بلند مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں این مرتبہ ازا مراتب کہ ہیچ کسرا از بشر نہ دادان کہ مراتب میں سے یہ مرتبہ جو بنی نو انسان میں سے کسی انسان کو بھی نہیں دیا گیا مگر باتفعل این محبوب مقبول برخ از اولیاء امت را ازو شمع از محبوبیت آن نصیب شدہ ہاں محبوب اعظم سید المرسلین خاتم النبیین احمد احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کے وسیلہ سے محبوبیت کا یہ درجہ جو ہے اس کی ہلکی سی خوشبو اللہ نے چند ولیوں کو عطا فرمائی ہے یعنی انبیاء کے بعد اولیاء کے اندر چند ولی ساری امتوں میں سے ایسے ہیں کہ جن کو اس مرتبے کی ہلکی سی خوشبو دی گئی ہے تھوڑا سا حصہ اس محبوبیت کا دیا گیا ہے اور وہ ملا وساطت کے بغیر نہیں وسیلے کے بغیر نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالی نے محبوبیت کا انفرادیت کا وہ مرتبہ کچھ ولیوں کو عطا کیا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ولی مسجود خلائق و محبوب دلہ گشتان اس میں سے پہلا لفظ جو ہے وہ تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسرے کا یہ ترجمہ ہے کہ اس محبوبیت کی اس خوشبو کی بنیاد پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان چند ولیوں کو ملی وہ ولی کیا بن گئے لکھا ہے کہ محبوب دل گشتان محبوب دل ہا گشتان وہ دلوں کے محبوب بن گئے ہیں ان کو انسانوں میں بہت زیادہ مقبولیت عطا کی گئی ہے وہ کون سی ہستیاں ہیں تو یہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے لکھا مثل حضرت غوث العظم وسلطان المشایخ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر رہوما یہ دو نام لکھے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے شہاب اکرام رضی اللہ عنہ کے بعد جو ولی ہیں ان اولیاء کو محبوبیت کا یہ حصہ خصوصی طور پر دیا گیا کہ ان کا فیض دور دراز تک پہنچا اور امت میں ان کی محبت کو ہر طرف اس کے جھنڈے لہرہ دیئے گئے ان میں سے حضرت غوث فاق رضی اللہ عنہ اور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی آپ کا بطور خاص حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے ذکر کیا تدائی حوالہ جات ہیں جن میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی اور پھر بعد میں آ کر حضرت شاہ عبدالعزیز جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کے فیوز کے قاسم قرار پائے انہوں نے جو اس سلسلہ میں ٹائٹل منتخب کیا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے اپنے آپ کو برسغیر میں ان کی طرح منصوب کرتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کے سوا کسی کو غوث آزم ماننے کو شرق قرار دیتے ہیں تو یہ کیسے بند گلی میں بند ہے کہ جن کے ذریعے سے اپنا تعرف کرواتے ہیں وہ تو گیاروی والے پیر کو غوث آزم لکھتے ہیں اور کسی عام رسالے میں نہیں یعنی اپنی تفسیر کے اندر یہ غوث آزم کا لفظ لکھا اور یہاں تک کہ اسماعیل دیلوی نے سرات مستقیم میں غوث آزم کا لکب لکھا حضرت غوث پاک کے لئے تو دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گھڑی گھڑی ایک ہم محل عشق ہیں جہاں تھے وہ ہی رہے بدلے یہ ہیں بھٹکے یہ ہیں حق کو چھوڑا انہوں نے ہے ہم تو اسی رستے پر قائم ہیں کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا اور اگر اللہ چاہے تو رب جیسے کسی لکڑی اور اس پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور جو مومن ہے اور کامل مومن ہے اس پر تو اس کے دل پر روزانہ تین سو ساٹھ جلوے نازل ہوتے ہیں ان اللہ تعالی ینظر الى قلب المومن فی کل یوم سلا سامیات ہوا ستین نظرات رب ذل جلال کامل مومن کے دل پر روزانہ تین سو ساٹھ بار تجلی فرماتا ہے تو جس لکڑی پہ ایک جلوہ گرے اس کو اتنی قدرتوں کا مذر ہونے کا مقام مل جاتا ہے تو یہ کامل اولیاء جو ہیں ان کی اوپر جب اتنی تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو یہ یقیناً دستغیر بھی اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہے